بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی میری گفتگو کا انوان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں کر رہایا قرآن مجید میں ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا اِبْلِيس کہ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اور دوسرے مقام پر حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی ان کے بیٹوں تمام نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تو ذکر ہوا فَخَرُوا لَهُ سُجَّدَا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اب حضرت یوسف علیہ السلام ہوں یا حضرت آدم علیہ السلام یہ غیر اللہ ہے اور ادھر سجدہ کرنے والے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام ادھر فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں وہ اللہ رب العزت خود حکم دے رہے ہیں اور یہ فرشتوں کے جو سجدہ کی ہے یہ ایک دفعہ نہیں فرمائی یہ کئی یعنی پہلے سپارے کے اندر بھی ہے آٹھویں سپارے میں بھی ہے بارویں سپارے میں بھی ہے کئی جگہ پر تیسویں سپارے میں بہت زیادہ یعنی تاقیدن فرمایا اور اس چیز کو ایک عقیدے کی اصلاح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تو اس کو بہت زیادہ دفعہ قرآن مجید میں منشن کیا تاکہ ایک دفعہ ذکر کرنے سے کچھ سرسری اس کو نگاہ سے نہ دیکھے اس میں ضروری حکامات تھے عقیدے کے حوالے سے اس لیے بار بار اگر کوئی والد ہے وہ اپنے بچے کو کسی چیز میں تعقید کرنا چاہتا ہے امفیسائز کرنا چاہتا ہے وہ بار بار اس کو کہے گا تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی اگر کسی چیز میں اپنے بندوں کو تعقید کرتا ہے تو بار بار اس کا ذکر کرتا ہے تاکہ بندے بھولے نہیں اس کی مخلوق بھولے نہیں آدم علیہ السلام غیر اللہ ہے اور حکم دینے والا رب کائنات اللہ خود ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا عبادت کا سجدہ فقط اللہ رب العزت کے لئے معبود حقیقی حضرت یاکوب علیہ السلام نے کیا یا فرشتوں نے کیا وہ سجدہ تعظیمی تھا اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس وقت کی امتوں میں سجدہ تعظیمی یعنی احترام کا عدب کا سجدہ جائز تھا عبادت کا سجدہ کبھی بھی جائز نہیں تھا وہ فقط اللہ کے لئے وہ بھی کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے جو سجدہ تعظیمی ہے وہ جائز نہیں ہے اگر کسی نبی کو کسی نبی کی قبر کو کسی ولی کو کسی ولی کی قبر کو کسی پیر و مرشد کو کسی کو بھی اگر کوئی شخص آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کوئی سجدہ خدا سمجھ کر یا خدا کا شریک سمجھ کر کرتا ہے تو یہ شرک ہے کوئی انسان کافر لجائے گا اگر احتراماً کرتا ہے تعظیماً کرتا ہے تو یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے فس کو فجو فاسے کو فاجر ہو جائے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے تو ہمیں جائز نہیں ہے کسی قبر پر جا کے کچھ لوگ قبر پر جا کے سجدہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے یہ جائز نہیں ہے اس وقت جائز تھا اب سجدہ تعظیمی کیوں کرائے جا رہا ہے عدب و احترام کیوں کرائے جا رہا ہے اس چیز میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ سمجھا رہا ہے کہ ابلیس توہید کا قائل تھا اور توہید کے قائل میں وہ کسی کو عدب و احترام بھی نہیں کرنا چاہتا تھا یعنی جس پر اللہ کا حکم بھی دے رہا ہے اللہ کا بندے کا عدب و احترام بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا سجدہ تعظیمی میں نہیں کرنا اتنا زیادہ توہید کا قائل تھا اور قرآن نے خود بھی کہا ہے بار بار رب کا لفظ کہہ رہا ہے اللہ سے جب پکا رہا ہے رب کہہ رہا ہے مانتا ہے مجھے مولت دے دے یہ ساری چیزیں کیا کہہ کر کہہ رہا ہے رب وہ اللہ کو مانتا ہے وہ لوگ اس عقیدے کی اصلاح کیاں سے ہوتی ہے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہوں اللہ کی توہید کو مانتے ہوں مگر اللہ کے نیک بندوں کا احترام نہ کرے تو پھر ان کے عقیدے کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو دو گروہ بن گئے ایک فرشتوں کا گروہ اور ایک شیطانی گروہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کا بھی عدب و احترام کریں گے اللہ کو مانیں گے اور ساتھ اولیاء کو اللہ کے نیک بندوں کو بھی احترام یہ سجدے سے کیا مراتی کے احترام کرنا ہے وہ تو فرشتوں کے گروہ میں سے ہو گئے اور دوسرے جو اللہ کی توہید کو مانیں گے اللہ رب العزت کو مانیں گے اور شیطان بہت عبادت گزار تھا بہت جگہ سجدے کی یہ علم بھی کافی تھا سب کچھ تھا علم ہونے کے باوجود عبادت گزار بڑا کلمہ پڑھنے کے باوجود سب کچھ توہید کے قائل بار بار توہید کا ذکر کریں مگر اللہ کے نیک بندوں کا احترام نہ کریں اولیاء احترام نہ کریں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ شیطانی گروہ سے ہو جاتے ہیں اور شیطان نے کہا کہ میں اس کی اولاد میں بہکاؤں گا مگر کم کو نہیں بہکا سکوں گا اب اللہ رب العزت فرمارے اللہ عباد من مخلصین قرآن مجید کے اندر ہے کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے اس کو وہ نہیں بہکا سکے گا وہی سیدھے راستے پر ہوں گے سیدھا راستہ کیا ہے صرف توحید کا نہیں ہے کہ صرف اللہ کو مانتے نہیں اللہ کے نیک بندوں کا انکار کر جب اس نے انکار کیا اللہ رب العزت نے عبلی سے شیطان بنا دی اگر کوئی شخص توحید کا ذکر نہ کرے اللہ کی معرفت اللہ کی عشق کا ذکر نہ کرے صرف اولیاء کا ذکر کرتا رہتا ہے اپنے تقریروں میں خطابات میں جمعہ کے خطبوں میں پروگرام میں تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اللہ رب العزت نے بھی توحید کا ذکر کیا اپنی محبت عشق ذکر کیا تو ہم توحید کا بھی ذکر کرتے ہیں اپنے بیانات میں خطابات میں اللہ کی عشق و محبت کا بھی ذکر کرتے ہیں اللہ کی قربت کا بھی اللہ کی معرفت کا یہ بنیاد ہے لیکن ساتھ ساتھ اولیاء کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ رب العزت نے کئی جگہ قرآن مجید کے اندر اشارت فرما دیا اصحاب کحف کا ذکر کیا حتی اولیاء کے کتے کا بھی ذکر کیا تو یہی صحیح عقیدہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے عام میں سے اگر کسی کو کوئی بات اچھی لگتی ہے کوئی علم حاصل ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو اور اس طرح کی اور بھی دروس قرآن اور دروس احادیث کی ویڈیو ہیں میرے ٹی وی سکسٹی ٹری چینل پر تو ان کو سبسکرائب کریں آگے شیئر کریں جو جو اس کو سنتا رہے گا جس کو فائدہ ہوتا رہے گا آپ کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی قبر میں بھی اس کا سواہ ملتا رہے گا اللہ رب العزت کی برگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اسلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ اللہ ملتا